ہلو مائیٹی فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویو ویو کنگ لنگ سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیس تم میرے ساتھ ایسا مت کرو تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں تم یہاں سے دفع ہو جاتا تو وہ اسے کہتا ہے کہ پلیس تم مجھے ڈائی وارس مت دو تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے ہماری فیملی کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور تم نے جوہڈو کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے جو ڈرٹی ٹرکس تم نے ازمائے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے میں نے تمہاری بیل اس لیے کروائی کیونکہ فیملی کی رپلیشن خراب ہو سکتی تھی تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لے کیا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم میں اپنی ذرا سی شرم باقی ہے تو جو تمہارے ہاتھ میں ڈائی وارس پیپرے سے سائن کر دو اور اس کے بعد ایک اچھی لڑکی کی تا زندگی جیو اور وہ اسے دھکا دیکھ کے چلا جاتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ مسسکین آتی ہیں اور اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ تم اب تک یہاں سے گئی نہیں تب ہی وہ نے کہہ لگ جاتی ہے موم یہ سب کچھ ٹرڑ کی وجہ سے ہوا ہے اس نے مجھے پھسائے تب ہی اس کو جو سے تھپڑ لگا کے کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی جان جاتی تھی اور اب تم ایسی باتیں کر رہی ہو تمہاری بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور ڈائیورس کی پیپر پر سائن کر لو تب ہی وہ ان کو بنانے لگ جاتی ہے لیکن وہ نہیں مان رہی ہوتی تو وہ ان کو کہتی ہے کہ اگر میں کنکی کی جگہ کنگ لنگ کو لے آؤ اور اس فیملی کا بڑا میمبر بنا دو تو تب ہی پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جاتی اور اسے کہتی کیا تم کیا کہہ رہی اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں اپنے مینیجر کو کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں سب کچھ ہوکے ہیں نہ تو اسے کہتے ہاں تب ہی اسے کہتے کہ رکو کوئی چیز تو مسنگ ہے تو اسے کہتا ہے کیا تب ہی پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک سرپرائز اور وہاں پر ہی مینیجر مسکلانے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ ڈائیورس آئی گی تو صحیح نہ تو اسے کہتے ہیں ہاں تین ٹائم کیلئے تو اس نے اگری کر لیا وہاں پر ہی چینگزین کی بات سمت کر سوچ رہی ہوتی ہے اس کس معاملے میں بات کر رہے ہیں اور آخر دن کی فرس ڈیٹ کا ڈیئر آئی چکا ہوتا ہے اور مسٹر کن ڈائیورس آئیڈ کے لیے آتے ہیں جیسی لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں مینیو دیتی ہیں تو مسٹر کن ڈائیورس آئیڈ کرو اور وہ ڈیسائیڈ کرنے لگ رہی ہوتی تو دکھاتے ہیں کہ مینیو فرنچ میں لکھا ہوتا تو اسے ریڈ نہیں کرنا تھا تو وہ مسٹر کن کو دے دیتی ہے کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کر لو تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہی ڈیسائیڈ کرتا اور آخر وہ آرڈر دے دیتے ہیں تب ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ جب تک مین ڈیش نہیں آتی ہم کوئی ڈیزرٹ ممبا لیتے تو اسے کہتے ہیں ہاں ڈیزرٹ تو مجھے بہت پسند ہے وہاں پر یہ دکھاتے ہیں کہ مسٹر کن کسی کو اشارہ کرتے ہیں وہاں لیڈی آ کر ایک وائلن بجانے لگ جاتی تو اسے کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ وائلن کی بعد ہم لکھائیں گے تو وہ اسے کہتے ہیں کیوں کیا یہ مٹھا سے کم نہیں ہے اور وہاں پر ہی ڈیوڈر کو یہ چیز پسند نہیں آتی تو مسٹر کن نیکسٹ کا اشارہ کرتے تو دکھاتے ہیں ایک میجیشن آتا ہے اور وہ آ کر اپنا میجک دکھا کر پھول دینے لگ جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی امپریس نہیں ہوتی وہ پھول کو واپس کر دیتی ہے اور وہاں پر ہی مسٹر کن سمجھ جاتی اس کو یہ پسند نہیں آئے تو وہ نیکسٹ کا اشارہ کرتے ہیں تو ایک لیڈی آ کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اب ڈوڈر کو یہ چیز بھی پسند نہیں آتی وہ اپنی فیس پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا ہم واپس چلتے ہیں تب ہی وہ اس لیڈی کو بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر ہی ڈوڈر کو دیکھ کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب میری فرس ٹیٹ فیل ہو چکی ہے اب وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تب ہی پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ڈوڈر میں تم برزبردستی نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنی تو ٹرائی اور محنت کر سکتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرنے لگ جاؤ تب ہی وہ ان کو دیکھ کر اگری کرتی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کیلئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے اب جیسی ریسٹورنٹ میں یہ لوگ بیٹے ہوتے تو دکھائے جاتا ہے کہ باہر کی طرف سے بیو بیو کھڑی ہوتی ہے وہ باز نہیں آرہی ہوتی وہ ان کی پکس پناہ رہی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ کر لو جو کچھ تم لوگوں نے کرنا ہے کر لو میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا کروں گی کہ تم دونوں ایک ساتھ ہیپی ٹائم بلکل بھی نہیں سپینڈ کر پا ہوئے اور وہاں پر ہی وہ پھر سے کچھ پلاننگ کرنے لگ جاتی ہے اب دور دور کو مسٹر زینگ بتا دیتی ہیں کہ آپ کا جوویلیر کمپٹیشن سے نام ایکسپل کر دیا گیا ہے تو اسے کہتی ہے کیوں تب ہی پھر اسے کہتا ہے کہ رانچر جولیر کے ساتھ آپ کا پرابلم جو ہوا تھا تو اسی کہتی ہے میڈیا میں تو ہم نے سب کچھ کلیر کر دیا تھا تب ہی وہ اسے کہتا ہے لیکن اس طرح کے مسئلوں میں بہت سے ایک سوچویشنز آ جاتی ہے اس لئے آپ کا نام ایکسپل کر دیا گیا ہے اس چیز کو لیکن بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور اپنے آفیس بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر دیکھاتے ہیں کہ کنگ لنگ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم ہسپیٹل سے رسچارج ہوگے تو اسے کہتا ہے کہ ہاں تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ بات بتانی ہے تب ہی وہ اس کے پاس جھائے اور اس کی صーチ کو دیتا ہے کچھ چیزیں دے کر کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو ڈیوڈو نے توہارے آفیس سے چورایا تھا اور رنگ شین ڈیولری کو دیا تھا تب ہی وہ اسے کہتے ہے کہ کہ میں تمہارا تھنیکس کروں کہ نہیں تو اسے کہتا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کا ڈیپے بھی نہیں کر ساتا تب ہی وہ اس پر دیکھ 에گتے ہی ہے تبھی پھر اسے کہتا ہے کہ خیر میں نے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے اور میں نے اپنے انکل کے معاملے میں تم سے بات کرنے تو اسے کہتی ہے کیا تبھی وہ اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک پاسٹ ہوتا ہے اور جیسے انکل کا بھی ہوگا تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہیں کوئی بھی دکھ دی یا تم ان کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی تمہیں ہوئی تو تم ہمیشہ سے مجھے یاد رکھنا کہ میں تمہارے لئے ہمیشہ حاضر رہوں گا تبھی وہ اسے دیکھے کہنے جاتی ہے پلیس تم یہاں سے چلے جاؤ اب وہ اس کو بار بار کہتے تو تم یہاں سے چلے جاؤ تبھی اسے کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب مسٹر گین اپنے آفیس میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو دو آتی ہے فائل دیکھ کر جانے لگتے ہیں تبھی وہ اسے کہتے کہ دو آتوم دیٹ آن فری ہوگی تو اسے کہتی ہاں تبھی اسے کہتے کہ آتوم میرے ساتھ کہیں چلو گی تو اسے کہتی میرا مود نہیں ہے اب وہ جانے لگتے تو اسے کہتے ہیں کہ سیکنڈ ڈیٹ یعنی سیکنڈ ڈیٹ اسے یاد دین آتے ہیں تب ہی وہ ان کیتب دیکھتے تو اسے کہتے ہیں کہ چانس ہو جائے گا اور تھوڑی ریفرشمنٹ ہو جائے گی تو اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب مسٹر کینڈوارڈو کو کہیں لے کے جاتے ہیں جہاں ہی وہ انٹر کرتے تو دیکھتے ہیں چیارٹی آکشن تو اسے کہتے ہیں یہ جگہیں مجھے پسند نہیں وہ جانے لگ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس کو روکتے ہیں اور ایک جگہ دکھاتے ہیں وہاں پر ہی وہ دیکھتے ہیں کچھ جیولری پڑی ہوتی ہے واؤ یہاں پر جیولری بھی ہے اب وہ بھاگ کے دیکھنے جا رہے ہوتی ہیں تب ہی مسٹر کینو سے کہتے ہیں ویٹ کرو میرا یہاں انتظار کرنا وہاں پر ہی وہ جیولری دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لیڈی اس پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ گاؤسپس کر رہی ہوتی ہیں ان میں ایک لیڈی بہتا دا پراؤڈی ہوتی ہے وہ کہتی ہے دیکھا یہ میسیس گین ہے اس کو دیکھتے تو لگتا بھی نہیں اس کی اوقات بھی نہیں کہ اس نے سور پر ایکی چیریٹی بھی کی ہو وہاں پر ہی سب کچھ ڈاڈا سن رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس لیڈی کی پاس آ کے کہتی ہے کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آپ کنگ فیملی کا ممبر ہو اور ویسے بھی آپ یہاں کے ہیٹ کی وائف کے سامنے اس تاکہ باتیں کیسے کر سکتے تب ہی وہ اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ مانا ہم تم سے بڑے ہیں اور ہم نے تمہارے ہزبینٹ کو بڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے ہزبینٹ کا ایک لڑکی پر کرش تھا اس لڑکی نے کچھ زیادہ تمہارے ہزبینٹ کو گھانس نہیں ڈالی تھی اور ویسے بھی وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن آج دیکھو وہ تمہارے ساتھ ہے لڑکوں کا کچھ عدبار نہیں وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں تو زیادہ تم بھی اتھرانہ مت تب ہی پھر وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ خیر جس سے بھی وہ پسند کرے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ بڑے ہو اگر آپ بڑے ہو تو آپ سینئر ہو جونر کے معاملے میں آپ ٹانگ مت ہی اڑاؤ تو ٹھیک ہوگا تب ہی وہ لا جواب ہوتی ہے اور اسے لڑنے لگ رہی ہوتی تو وہ لیڈیز اس کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں مسٹر کین آتے ہیں اور وہاں پر ہی کہنے لگ جاتے ہیں ڈارڈو کے کہ تمہیں کچھ پسند آئے اب جیسے چیارٹی آکشن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر ہی فرس بولی پینڈنگ پر لگی جاتی ہے اس پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بولی لگ رہی ہوتی ہے تو ون بیلین کی بولی آتی ہے تو ڈارڈو حیران ہوتی ہے اتنی زیادہ مہنگی اور وہاں پر ہی پیچھے سے لیڈی اسے ٹانٹ ہونے لگ جاتی ہے اس گوار کو پتا ہی نہیں پینڈنگ کی کیا قیمت ہوتی ہے تب ہی سیکنڈ ایک جیویلری کی بولی لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی چیارٹی میں دی جاتی ہے تب ہی پھر وہاں پر بھی ڈیفرنٹ بولی لگ رہی ہوتی ہے تو مسٹر کین ڈارڈو سے پوچھے تمہیں یہ پسند آیا تو تو اس سے کہتی ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا اوڈ فیشن ہے مجھے ہی پسند نہیں آئے تو پھر سے وہ لیڈی اس کو ٹانٹ کرتی ہے کہ اس کو تو جیویلری کے بارے میں پتا ہی نہیں یہ تو واقعی گوار ہے تب ہی پھر مسٹر کین اس لیڈی کو دوبارہ سے گھوڑتے ہیں اب تھرڈ کے بارے میں اس بتانے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسٹر کین لے کر آیا ہے چیارٹی کے لیے اور یہ مسٹر کین نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ ایک ایئرنگ ہے تب ہی پھر ڈاڈو حیرانوں کے کہتی ہے کیا تم میری ایئرنگ لے کر آئی اس ڈیزائن کے لیے وہاں پر یہ 5,000 کی اس پہ بولی لگائی جاتی ہے کہ یہ 5,000 کے ہیں تب ہی سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ سستے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس ڈیزائنگ پہ بھی بولی لگ رہی ہوتی ہے اور ڈاڈو تھوڑا شاکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ واو میری ایئرنگ پہ بھی بولی لگ رہی ہے اب جیسے جیسے بولی لگ رہی ہوتی تو ڈاڈو تھوڑا شاکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی مسٹر کن کو بتا رہی ہوتی ہے تو بس یہ کہتے ہیں زیادہ سی بات ہے تمہاری ڈیزائن تو بہت یونیک ہوتے لوگوں کو پسند آئیں گے تب ہی پھر آخر اینڈ میں مسٹر کن اس پہ 10,000,000 کا بولی لگا دیتے ہیں جسے دیکھ کر سب لوگ شاکٹ ہونے لگ جاتی ہے کہ ایک صرف ایئرنگ پہ اس نے اپنی زیادہ بولی لگائی ڈاڈو اس کو روک بھی رہی ہوتی لیکن آخر وہ اس چیز کو ڈن کر دیتے ہیں اب جیسے ہی 10,000,000 کی بولی لگ جاتی ہے تب ہی ہوسٹ کہنے لگ جاتے ہیں مسٹر کن سے کہ آپ سٹیج پر آ کر کچھ کہنا چاہیں گے تب ہی پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاڈو کی تب اپنا ہاتھ پڑھاتے ہیں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر آخر سٹیج پر آ جاتے ہیں تب ہی مسٹر کن اس کی وہ ہی ایئرنگ لیتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایئرنگ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میری وائف کی محنت کا پورا پھل ہے اس نے اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے تب ہی وہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ میری بائی پہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ہے لیکن اس نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اور اتنی زیادہ سپنی دیکھیں ہیں اور آخر اس نے اپنے سپنوں کو پورا کیا ہے اور سچ کر دکھایا ہے تب ہی پھر وہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ جو چیارٹی میں میں پیسے دینے چاہ رہا ہوں میں انہیں گاؤں کی لڑکیوں کو دینا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ سپنی دیکھتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی تو یہ سارے پیسے میں چیارٹی میں انہیں گرلز کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو بھی سپنا دیکھیں وہ اس کو پورا کر سکے جیسے کہ میری وائف نے کیا ہے تب ہی سب انپریس ہوتے ہی یہ بات سنکر اور کلاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی دکھاتے ہیں کہ مرئی کنگ خبیز اپنے وائف کو پہنانے لگ جاتے ہیں اور بہت پیار بیری نظروں سے یہ دونوں دوسرے کی تب دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کو یہ ریگ پہنا دیتے ہیں تو دونوں دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں اب جیسے یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی ڈاڈا کہنے لگ جاتی ہے کہ تم اس چیز کے بارے میں مجھ سے ڈسکس تو کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے تب ہی پھر اس کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی تب ہی پھر وہ سے کہتے ہیں کہ میں ویسے بھی چیارٹی تو دیتا رہتا ہوں اس طرح سے تمہاری پروموشن بھی ہو جائے گی تب ہی پھر اسے کہتے ہیں لیکن لوگ تو یہ ہی سمجھے گی کہ میں تمہارا فائدہ حاصل کر رہی ہوں تب ہی پھر اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ آج اگر میں بولی نہ لگاتا تو کوئی اور بولی ضرور لگاتے تھا اور ویسے بھی تم اپرچیرنٹی کو فائدہ اٹھایا لوگ تو صرف کرتے ہیں یا صرف ایکسپل کردے تھے کامپٹیشن سے لیکن تم اپنے ٹیلنٹ پر بہت زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے تب ہی وہ اس کو دیکھر کہتے ہیں کیا تم مجھ پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو تب ہی پھر وہ اس کے فیس پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں تمہیں بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہوں تم ہر چیز میں بہت زیادہ بیسٹ ہو تب ہی پھر وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگتے ہیں تو اچانک سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ بھی مون کا نشان ہوتا ہے تو اسی کہتی ہے یہ کیا تب ہی پھر اسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسان کی یاد میں میں نے اس کو بنایا ہے تب ہی وہ اسے کہنے لگ جاتی کہیں تمہاری ایکس گل فرنٹ تو نہیں تب ہی وہ اس کو کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے کہ دوڑو میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے تو اچانک سے ایک پیچھے سے لیڈی آ جاتی ہے اور وہ مسٹر کن کو کہنے لگ جاتی ہے کہ آج آپ نے بہت بڑی بولی لگایا ہے تو اسی کی خوشی میں آپ کو میں ایک ڈرنک دینے آئی ہوں اور وہ اسے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اب دوڑو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی اچانک سے اس کو اسی لیڈی کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے اس کو یہ کہتا ہے کہ مسٹر کن کو ایک لڑکی پر کرشتا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے اور دوبارہ سے وہ مون والی بات کو بھی یاد کر یہ ہوتی ہے جو اس نے اس کے ہاتھ پر دیکھا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ ہی بتایا ہوتا ہے کہ ایک سپیشل انسان کی یاد میں میں نے اس کو بننایا ہے تب ہی وہ کہنے لگ جاتی صرف تمہارے پاس مون نہیں میرے پاس بھی ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ خیر میرا کام میں دل نہیں لگ رہا میں سونے جارہی ہوں جیسی وہ جارہی ہوتے تو اچانک سے دیکھتے کہ ایک زمین پر باکس پڑا ہوا ہے تو وہ اس کے پاس چلی جاتی اس باکس کو اپن کرتی اس میں ایک ڈریس ہوتی ہے اسی میں مسٹر کن کی تب سے لیٹر ہوتا اور اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ کل دن میں تم نے اس ہوتل میں ضرور آنا ہے اور ہماری تھرڈ ڈیٹ ہوگی اور اچھے سے ریڈی ہو کر آنا ہے جسے پڑھ کر وہ مسکرانے لگ جاتی ہے اور یہ پارٹ یہاں پر ہی انڈ ہو جاتا ہے